بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسری تعلیم النحو صفحہ نمبر پچاسی کھولیں ایٹی فائف آج ہم پڑھیں گے افعال قلوب افعال کی بحث چل رہی ہے ہم افعال کی مختلف قسم میں پڑھ رہے ہیں تو ایک قسم افعال قلوب کی ہے میں نے فلان کو فلا خیال کیا میں نے زید کو اچھا سمجھا میں نے زید کو برا سمجھا میں نے عمر کو عالم سمجھا میں نے فلانے کو گوا سمجھا تھا میں فلان کو وکیل سمجھا تھا تو یہ جو فلان کی بارے میں فلان ہونے کا گمان یا یقین ہوتا ہے تو ایسے معنی کو ادا کرنے والے جو افعال ہوتے ہیں ان کو افعال قلوب کہتے ہیں اور چونکہ فلان کو فلان گمان کیا تو اب یہ دو فلان آگئے تو یہ دو ان کے مفعول آتے ہیں جسے علمتو کا مطلب ہے میں نے جانا میں نے جانا اب یہ کبھی کبھی تو ویسے ہی علم کے معنی میں آتا ہے میں نے یہ بات جان لی لیکن کبھی یہ اس لئے آتا ہے کہ میں نے زید کو عالم سمجھا میں نے زید کو عالم جانا تو میں کہوں گا علمتو زیدن عالمن میں نے زید کو عالم جانا تو زید اس کا پہلا مفعول ہے زیدن اور عالمن اس کا دوسرا مفعول ہے تو ایسے افعال کو افعال قلوب کہتے ہیں اب کتاب دیکھیں افعال قلوب وہ افعال ہے جو یقین اور گمان کا معنی دیتے ہیں یعنی کبھی یقین کا معنی دیتے ہیں کبھی گمان کا معنی دیتے ہیں اور کبھی دونوں میں سے کوئی بھی مراد لیا جا سکتا ہے مبتدہ اور خبر پر داخل ہو کر ان کو مفعول بنا کر نصب دے دیتے ہیں جیسے اعلم اللہ رازقا اب ایک مبتدہ خبر اللہ رازقن اللہ تعالی رزق دینے والے ہیں اس کی شروع میں اعلم آگیا اعلم اللہ رازقن کہ میں اللہ کو رزق دینے والا جانتا ہوں یقین کرتا ہوں میں اللہ کے رازق ہونے کا یقین رکھتا ہوں میں اللہ کو رازق جانتا ہوں لفظی ترجمہ یوں ہوگا زننت زیدن مشتہدن میں نے زید کو مہنتی گمان کیا میں تو زید کو مہنتی سمجھاتا پتہ نہیں کیسے فیل آگیا تو یہ سات افعال ہیں علمتو وجدتو رعائیتو زننتو حسبتو خلتو زعمتو ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ واحد متقلم کا سیغہ انہوں نے صرف سمجھانے کیلئے دیا ہے ورنہ علمہ یعلمو کے جو باب ہے اس سے جو پیسٹ گردانیں ہم بناتے ہیں ماضی کی مزارع کی امر کی نہیں کی اور اس میں فائل اس میں مفعول جتنی بھی بناتے ہیں ان میں سے جتنے بھی ہر ایک گردان کے چودہ چودہ سیغے ہیں کسی کے چھے ہیں کسی کے تو وہ سارے کے سارے سیغوں میں سے کوئی بھی سیغہ آ جائے نا تو آگے اس کے دو مفعول آئیں گے اور اسی طریقے سے وہ افعالِ قلوب کے طور پر استعمال ہوگا ہاں افعالِ قلوب والا جو لفظ ہے وہ کبھی اگر اس میں فائل ہے تو وہ شبہ فعل کی بن کر پھر وہ افعالِ قلوب کے دائرے میں آئے گا علمتو علیمہ یعلمو کے معنی جاننا وجدہ یجیدو کے معنی پانا رعا یرا دیکھنا زننہ یزنو گمان کرنا حسیبہ یاسیبو حساب کرنا گمان کرنا خلتو خیال کرنے سے خالہ یخیلو سے یہ ہے زعم یعنی یقین کرنا اور گمان کرنا تو اب ان میں سے علمتو وجدتو رائیتو یقین کے لئے استعمال ہوتے ہیں زنننتو حسیبتو اور خلتو گمان کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور زعمتو یقین اور گمان دونوں کے لئے استعمال ہوتا ہے فائدہ اگر یہ افعال یقین اور گمان کے معنی میں استعمال نہ ہو تو یہ افعالِ قلوب میں سے نہیں ہوں گے جیسے رائیتو زیدن میں نے زید کو دیکھا یعنی اب وہ آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے یہاں پر یہاں پر یقین کرنا مراد نہیں ہے افعال قلوب کے احکام انہوں نے بتایا ہیں تین احکام ہیں دلچسپ قسم کے پہلا حکم یہ کہ ان افعال میں ایک مفعول کو حضف کر کے ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے جب ایک کو حضف کر دیں گے ایک کو رکھیں گے تو پھر وہ افعال قلوب میں سے نہیں رہے گا یا پھر یہ جملہ غلط ہوگا جیسے علم تو زیدن نہیں کہہ سکتے میں نے زید کو خیال کیا میں نے زید کو یقین کر لیا کیا یقین کر لیا آگے آنا ضروری ہے عالیمن قائمن جو بھی ہے نمبر دو اگر یہ افعال دونوں مفعولوں کے درمیان میں آ جائے یا دونوں مفعولوں کے بعد آ جائے تو ان کو عمل دینا بھی جائز ہے اور ان کے عمل کو باطل کر دینا بھی جائز ہے جیسے زیدن زننت قائمن زیدن زننت قائمن زیدن قائمن زننت زیدن قائمن زننت کیا مطلب اس بات کا دیکھیں زننتو کے داخل انہیں سے پہلے یہ جملہ اسمیہ تھا زیدن قائمن جب زننتو آیا تو زننتو عامل بن گیا ان دونوں کو منصوب کر کے اور زننتو زیدن قائمن ہو گیا اب زیدن قائمن کے درمیان میں اگر زننتو آجاتا ہے زیدن زننتو قائمن تو اب عمل دے کر دونوں کو منصوب کرنا جائز ہے زیدن زننتو قائمن اور زننتو کا عمل ہم ختم کر دے تو یہ بنے گا زیدن زننتو قائمن یعنی پہلے والا جو زیدن قائم ان تھا وہ ویسا ہی ہو جائے گا زنن تو اب ان کو منصوب نہیں کرے گا اسی طرح زیدن قائم ان کے بعد اگر زنن تو آ رہا ہے پہلے زنن تو آ رہا تھا تو زنن تو زیدن قائم ان ہو گیا تھا زیدن قائم ان کے بعد اگر زنن تو آئے گا تو ہم زیدن قائم ان بھی کہہ سکتے ہیں زیدن قائم ان بھی کہہ سکتے ہیں زیدن قائم ان کہیں گے تو یہ جملہ اسمی خبریہ بنے گا زیدن قائمان کہیں گے تو یہ دونوں مفعول مقدم کہلیں گے فعل سے حکم نمبر تین یہ کہ اگر یہ افعال استفہام یعنی سوال یا پھر نفی سے پہلے واقع ہوں یعنی یہ افعال ہیں اس کے بعد جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ اور یہ افعال کے درمیان میں حرف استفہام آ جائے یا حرف نفی آ جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے پھر یہ کہ اب ہم کام نہیں کریں گے اب جو آگیا وہ کرے کام استفہام یا نفی کی موجودگی میں ہم کام نہیں کریں گے جیسے علمتو ازیدن اندکا ام عمرن اب حمزہ استفہام کا ہے میں نے یقین میں نے جان لیا کہ تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے میں نے جان لیا یعنی مجھے پتہ چل گئے کہ تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے علمتو ما زیدن فدداری میں نے جان لیا کہ زید گھر میں نہیں ہے اب یہ ما نافیہ اور حمزہ استفہام کے داخل ہونے کی وجہ سے علمتو نے عمل کرنا بند کر دیا اب زیدن قائم ان کو جیسے زیدن قائم ان کیا تھا دوبارہ زیدن قائم ان ہو گیا فائدہ بعض اوقات این افعال کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے جو ان کے دو مفہولوں کے قائم مقام ہوتا ہے جیسے اَذُنُّ اَنَّكَ مَرِيزٌ اور اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُ میں گمان کرتا ہوں کہ تم بیمار ہو اب یہاں انہ جب آگیا تو یہ کیے آگیا تو یہ پورا جملہ مستر کی تعویل میں ہو کر اس کا مفہول بھی بن جائے گا اور اللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ میں بھی إِنَّكَ لَرَسُولُ پورا جملہ ہو کر پھر مستر کی تعویل میں ہو کر یہ عالموں کا مفہول بھی بن جائے گا